موسیقی یہ بھی تو اختلاف تھا نا آپ کا بلکل بلکل 1973 کی کانسٹیوشن فیل گئی اس نے ماشیل لاؤ اور ملٹری ڈکٹیٹرشپ کو نہیں روک سکا اس لیے میں نے تجویز دی تھی شہید بنظیر کو کیس پہ نظر ثانی کریں وہ جو دیوار ہم نے بنائی تھی جمہوریت کو بچانے کی وہ دیوار جمہوریت کو نہیں بچا سکی اب کیا نئی دیوار بنانی نہیں چاہیے تو بیسکلی محترمہ چاہیے نہیں بنانا چاہیے جو یہ کر سکے محترمہ چاہتی تھی کہ ظلفکار علی بھٹو کا جو آئین ہے اس میں اس کو چلائے جائے اس کو کنٹینیو رکھا جائے شاید اس میں امینڈمنٹ کی ضرورتی لیکن آپ چاہتے تھے کہ سرے صحیح 1973 کا کانسٹیوشن ختم کر دیا جائے نہیں یہ کبھی نہیں کہا میں نے پتہ نہیں کہاں سے خواب دیکھے میں نے ترمیم کا کہا تھا ترمیم کا کہا تھا اور وہ میں نے بھٹو صاحب کو بھی کہا تھا شروع بھئی لیکن بھٹو صاحب ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ بھئی دیکھو یہ مجھے کرنے دو میں تمہیں کر کے دکھاؤں گا لیکن بعد میں وہ ہی ہوا کہ بھٹو وہ جو 73 کی کانسٹیوشن تھی وہ ماشاء اللہ کو نہیں روک سکی خود اس کی جان بھی نہیں بچا سکی اس کا اقتدار بھی نہیں بچا سکی یہ بتائے گا منتاز بھٹو صاحب کہ ابھی آپ نے جو باتیں بتائیں جو ہم نے آپ سے سوال کیا تھا میں تھوڑا سا پیچھے واپس آؤں گی کہ پیپلز پارٹی سے آپ کو ایکزیکلی اختلافات کیا ہیں آپ نے ابھی نظیر بھٹو سے آپ کے اختلافات کیا تھا جن اختلافات کا آپ نے ذکر کیا ہے یا جو الزامت آپ نے لگائیں کہ انہوں نے ان لوگوں کو پارٹی میں لے کر آئے جو بھٹو کے اگینس تھے یا زیادور کے ساتھ تھے اسی قسم کے سیم الزامات آپ پر بھی لگتے رہے ہیں بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ جس طرح دوسرت بھٹو اور بے نظیر بھٹو صاحبہ جو تھی وہ سٹرگلنگ فیز میں تھی اس لقت آپ زیادور حق کا ساتھ دے رہے تھے اور ان کی سٹرگل میں ان کے ساتھ نہیں تھے اس کا کوئی جواب ہے آپ کے پاس same allegation from both sides کیا جواب اس کا میں جواب دینے کی لائکی نہیں سمجھتا میں اس سوال کو اگر میں زیادور حق کے ساتھ تھا تو ساڑھے چار سال میں نے زیادور میں جیل کیوں کٹے میں کیوں نشانہ بنا ہوا تھا جیل و غام میں نے منسٹریوں کے مزے کیوں نہیں لوٹے یہ بات تو کون یہ تو کہنے کے قابل ہی نہیں ہے کہ میں زیادورت کا ساتھ میں مجھے نہیں پتا پیپلز پارٹی کے کچھ لیرز ہیں جس میں انہوں نے یہ ریمارکز دیئے ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے جس میں مشتاق آوان شامل ہے عزیز الرحمن چاند شامل ہے زکریہ برد شامل ہے انہوں نے آپ کو کہا کہ آپ نے ڈکٹیشن شپ کو سپورٹ کیا اس دور میں یہ بتائی گا کہ ظلفقہ علی وٹر کو فانسی سے بچالے کے لیے کوئی رول پلے کیا تھا آپ نے ان کے کلوز آپ فرسٹ کازن تھے صرف میں ہی تھا میدان میں جیسے ہی میں جیل سے نکلا ڈیڑھ مہینہ ان کی فانسی سے پہلے تو سیدھا میں اسلام آباد پہنچا اسپنڈی جیل کے باہر کھڑا ہو گیا جہاں کوئی پیپلز پارٹی کے جو بڑے بڑے لوگ تھے گورنر منسٹر وڈیرے پیر میر جو قربان جاتے تھے کوئی نہیں تھا ان میں سے میں اکیلا تھا وہ ڈیڑھ مہینہ جو ملا اس میں بے نظیر کے کہنے پہ نصرت بھٹو کے کہنے پہ خود بھٹو صاحب سے میری تین بار فاسی گھاٹک میں ملاقات ہوئی ان کے کہنے پہ جو کچھ انہوں نے انسٹرکشنز دیئے اس پہ میں نے کام کیا لیکن افسوس ہے کہ ہم اس کی جان نہیں بچا سکے لیکن اور کوئی نہیں تھا کوئی نہیں تھا میدان میں صرف میں تھا اور دوسرے وقلہ تھے جو کوٹ میں اس کا کیس لڑ رہے تھے کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ میں نے زیاو الحق کا ساتھ دیا یہ جو نام آپ نے لیے یہ پتہ نہیں کون ہیں کہاں سے آئے ہیں کب پیدا ہوئے ہیں میں ان کو جانتا ہی نہیں تھا اس وقت یہ کیوں کہاں تھے میدان میں کیوں نہیں تلوار اٹھا کے یہ میدان میں چھلاغ مار کے نکل پڑے کیوں نہیں نظر آئے ممتاز مجھو صاحب ابھی ایک دیسری جنریشن ہے جو اس پیپلز پارٹی کوئے ساتھ ہے مطلب آپ نے تینوں دور دیکھے ہیں آپ نے زلفقہ علی بھٹو والا دور بھی دیکھا ہے پھر آپ نے بینظیر کا دور بھی دیکھا ہے اور آج آپ صدر آصف علی زرداری کا دور بھی دیکھ رہے ہیں کتنا فرق دیکھ رہے ہیں کون سا دور بہترین تھا اوہ بھٹو کا بھٹو کا جیسا دور نہ پہلے آیا نہ بعد بھی آیا ہے اس دور کو بھٹو دور سے کمپیر کرنا بھٹو کی توہین ہے ملک کی توہین ہے جمہوریت کی توہین ہے یہ جو دور ہے اس میں صرف اور صرف کرپشن کی فلسفی چل رہی ہے کرپشن کے دور پہ یہ ملک چل رہا ہے پورے ملک کو کرپشن کی بواہ میں انہوں نے لپیٹ لیا ہے اور غیر ملکی پرورش کے ساتھ یہ اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں اور ملک کا خزانہ لوٹ رہے ہیں عوام یہاں بچے بیچ رہے ہیں بزار میں گلے کاٹ رہے ہیں اپنے خاندان کے خودکشیہ کر رہے ہیں بوک میں آج بھی مظاہرہ ہوا گڑی خدا بخش میں چیف منسٹر اور دوسروں کے سامنے گڑی خدا بخش کے لوگوں نے قرآن شریف اٹھا کے ان کا گہراؤ کیا اور کہا ہم بوکے مر رہے ہیں اہوانِ صدر کے سامنے اہوانِ صدر کے سامنے دھرنا ہے جن کو نوکری سے جن کو بے نظیر نے نوکریان دی تھی ان کو نکالا گیا ہے وہ ادھر دھرنا مار رہے ہیں یہ آپ کی رائے ہے موجودہ صورتح حال پر یہ آپ کی رائے ہے موجودہ صورتح حال پر کیسے آپ اس دور کو بھٹو کے دور سے کمپیر کر سکتے ہیں یہ مجھے بتائے گا بھٹو صاحب کہ بے نظیر بھٹو جب پرائم منسٹر تھی اور جب وہ حکومت میں تھی اس وقت بھی آپ نے بڑی تنقید کی اور ابھی بھی آپ نے کہا کہ جب وہ ایٹی فور میں ان کے پاس پارٹی آئی تو انہوں نے جو ہے بھٹو صاحب کے جو دشمن تھے ان کو بھی پارٹی میں ڈالا پاور کے لیے جو ہے انہوں نے غلط لوگوں کا چناؤ کیا اس وقت بھی کرپشن کے آپ نے الزام لگائے پھر کیا ہوا کہ جب مہترمہ شہید ہوئی ستائیس دسمبر دوہزہ ساتھ کو اس کے بعد آپ کے خیالات ان کے لیے بدل سے گئے میرا اختلاف ان کے ساتھ صرف سیاسی تھا وہ ہمارے خاندان کی تھی وہ ہماری بچی تھی ہمارا خون تھا ان کی نصوں میں میں ان کا شخصی دشمن نہیں تھا باوجود سیاسی مخالفت کے وہ ہمارے گاؤں میں آتی تھی ہمارا گاؤں بھٹو خاندان کا مرکز ہے وہاں آیا کرتی تھی وہاں ہماری میل ملاقات ہو رہی تھی میں اس کا شخصی جانی دشمن نہیں تھا میں صرف سیاسی اور اصولی مخالفتہ اس کا لیکن کیا ان کے دور میں بھی کرپشن تھی کرپشن تو تھی کرپشن تو ہر دور میں رہی ہے انگریزوں کے دور میں بھی تھی لیکن کم کرپشن اور زیادہ کرپشن میں زمین آسمان کا فرق ہے کم کرپشن سے گزارا ہو سکتا ہے آج کل جو ہے جو کرپشن کا طوفان کھڑا ہوا ہے پورے ملک کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے آپ نے یہ بات بھی ساتھ میں ساتھ ہمیشہ کرتے ہیں کہ جو آصف علی زداری ہیں صدر آصف علی زداری ہیں ان کو کوچ شیرمن نہیں ہونا چاہیے آخر کیا وجہ ہے مطلب یہ کوئی مروسی سیاست نہیں ہو رہی کسی پارٹی کی جاگیر نہیں ہے اچھا بلاول بھٹو زرداری کے لیے آپ نے کومنٹ دیئے ہیں کہ ان کو اپنے نام کے ساتھ بھٹو نہیں لگانا چاہیے یہ ان کا کوئی حق نہیں بنتا کس نے پٹی پڑھائیے آپ کو میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ زرداری کو حق نہیں بنتا میرا کیا جائے پیپلز پارٹی یہ تو زرداری ہے کسی اونٹ گھوڑے کو بنا دیں تو ان کی مرضی ہے میں کون ہوتا ہوں اور بلاول کے بارے میں بلاول کے بارے میں میں نے کبھی کچھ نہیں کہا سوائے اس کے کہ وہ بھٹو نہیں ہے اور اس کو بھٹو نہیں بنایا جا سکتا یہاں جو لوگ ہیں وہ باپ کے نام میں چلتے ہیں مجھے یقین ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھ جو بیٹھا ہوا ہے وہ بھی ماں کے نام میں نہیں باپ کے نام میں چلتے ہیں اچھا صرف آپ سے خود زرداری جو ہے خود زرداری جو ہے وہ باپ کے نام میں چل رہا ہے اس کی ماں فندی تھی یہ ماں کے نام میں کیوں نہیں چلتا میں نے صرف اس بات پہ اتنار کیا ہے کہ یہ نہیں ہوتا نہیں ہو سکتا آپ کو اس سے کسی قسم کا کوئی اوبجیکشن نہیں ہے کہ آج کوئی چیئرمن صدر آصف علی صداری ہیں اور جو چیئرمن ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری ہیں اس سے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی نہیں میرا کیا جائے بھئی وہ تو پیپلز پارٹی کا کام ہے وہ جانے ہیں اپنا کام جانے ہیں ایک مس پرسیپشن تھا ساید لوگ سمجھتے تھے کہ آپ اس کی بھی مقالفت کرتے ہیں لیکن میرا علاج آپ نے اس بات کو کلیر کر لیا ہے اچھی بات ہے ہم بریک پہ جائیں گے منتاز وٹو بریک سم واپس آئیں گے تو پھر ہمیں اس پر بھی بات کرنی ہے کہ آج بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد جس گورنمنٹ نے ووٹ لیے تھے اور انہی ووٹ کا سہار علی کے واج حکمران بنے ہوئے ہیں لیکن بے نظیر بھٹو کے قاتل آج تک منظر آم پر نہیں آسکے ہیں یہ بھی ہم آپ سے جانیں گے کہ اس میں کون کون ملاوث ہو سکتا ہے اسٹے بیداز واپس آتے ہیں بریک کے بعد بی بی آپ کو سالگیرہ مبارک لیکن آپ کے قاتل اب تک زندہ ہے دیکھئے بریک کے بعد